بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید پاکستان کے ہاتھوں 27 فروری کی بدترین شکست کے بعد بہارت کو اب ایک اور بہت بری خبر کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنوالی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بہارتی پائلٹ سے قبل ہی پاکستانی پائلٹ نے رائفل جنگی تیاروں کی تربیت حاصل کر لی ہے قطر نے رائفل تیاروں کے استعمال کے لیے اپنے پائلٹ کو پاکستان سے تربیت دلوائی اس دوران پاکستانی پائلٹ نے بھی رائفل تیاروں سے متعلق آگاہی حاصل کر لی بہارت پاکستان سے مقابلے کے لیے روسی ساختہ رائفل جنگی تیاریں حاصل کرنا چاہتا ہے تاہم بہارت پر اس وقت سکتہ تاری ہو گیا جب اسے معلوم ہوا کہ بہارتی پائلٹس سے قبل ہی پاکستانی پائلٹس نے رائیفل جنگی تیاروں کی تربیت حاصل کر لی قطر نے فرانس کے ساتھ رائیفل جنگی تیاروں کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا قطر نے فرانس سے رائیفل جنگی تیاریں بھی حاصل کر لیے تھے دلچسک بات یہ ہے کہ قطری پائلٹس نے ان رائیفل جنگی تیاروں کے استعمال کی تربیت پاکستانی پائلٹس سے ہی حاصل کی ہے فرانس نے رائیفل جنگی تیاروں کے لیے جن پائلٹس کو تربیت فراہم کی تھی وہ دراصل ایکچینج پروگرام کے تحت قطر جانے والے پاکستانی پائلٹس ہیں یوں پاکستانی پائلٹس نے بہارتی پائلٹس سے قبل ہی رائیفل جنگی تیاروں کے استعمال میں مہارت حاصل کر لی بعد ادا رائیفل تیاروں کی تربیت حاصل کرنے والے پاکستانی پائلٹس نے ہی کتری پائلٹس کو اس تیارے کی تربیت فراہم کی ہے کتر نے اب رائیفل تیاروں کو اپنے جنگی بیڑے میں باقاعدہ شامل بھی کر لیا ہے یوں کتر نے اپنی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ کر لیا ہے کتر کی جانب سے دفاعی صلاحیت میں اضافہ کرنے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے تاہم پاکستان اور کتر کے درمیان دفاعی تعاون میں مزید اضافہ ہو رہا ہے تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد